اسلام علیکم مائی یوٹیو فیملی کیسے آپ سب لوگ جگین ہے ٹھیک ٹھاک ہوں گے اچھا صبح جانا ہم لوگ رہیں لاہور تو اب رات کا تقریباً ڈیڑھ ہو گیا اب یہ فری ہوئے تھے مطلب لیڈ فری ہوں میں تو پھر ڈیڑھ ہو گیا تو صبح جانا تھا صبح لبنا نے تو بیزی ہونا ہے تو یہ مہدی جو لبنا نے لگائی ایک ہینڈ پر اپنے خود ہی اور دوسری ہینڈ پر یہ لگا نہیں تھے بھی دوسرے ہی دوسرے ہی یہ اپنے انسانہی لاہور تکم اسے کو مہتی سے پھر رہھی ہوتے ہی کیا محطی مسر sem یسی سارم مہندی میں لگا ہوں گا ایسے ایسے کر کے لگا سبا دکھائیں گے آپ کو مہندی جوانا کیسی لگیا ہے کیونکہ یہ ویڈیو ہم نے کل اپلوڈ کرنی ہے اور باقی کل جو جانے کی تیاری وہ بھی ساری ایڈ کر کے پھر ہم نے ویڈیو اپلوڈ کرنی ہے مہندی کا فنکشن نہیں تھا ہم نے رات کو انشاءاللہ جلدی پہنچ ہی جائیں گے پھر بھی سلون سے فری ہو گیا کیونکہ فرس ٹائم کا فنکشن ہے ایک دو بجے تک ہم فری ہو گیا کیونکہ انہوں نے بھی سبو آٹھ بجے تک آجانے ہیں اور ابھی تک میں سو ہی نہیں ہوں اور بس ہی ہے میں سوچ رہی ہوں اور دو بجے دو بجے والے ہیں اور ابھی تک ہم مہندی لگا رہے ہیں جاں پھر بیٹھ کے ایسے انہوں نے اید پہ بھی مجھے ایک بار مہندی لگائی تھی میں کہتا ہوں کہ اپنے ہاتھوں میں مہندی لگا کر کروں مہندی مجھے بہت اچھی لگتی ہے اس لئے جب بھی شادی آتی ہے تو پہلے میں کہتا ہوں مہندی اور چوڑیاں کیونکہ یہ دونوں چیزیں سستی ملتی ہیں اس لئے میں کہتا ہوں کہ یہ دو چیزیں بنالو یہ خوبصورتی کے لئے یہ دو چیزیں بہت ہیں یہ دیکھیں کافی اچھی لگ رہی ہے یہ ٹکی بنا رہے ہیں یہ پہلے میں نے یہ گلائی کی ہے یہ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ گلائی اب گلائی کر کے تو اس کو ہوں لگی ہے چلیں کوئی بات گلائی کر کے اس کو مجھے میں فیل کر رہا ہوں فیل کرنے کا طریقہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ نے بھی سیم اسی طرح فیل کیا کرنی ہے ایک آدم نے پیچھے راکے دبانا ہے آگے آئیں گی آپ کو بتا ہے آج کا نیو ٹرینڈ چلا ہو ہے میل بھی اس کام میں انوالو ہو گیا میں مہندی بغیرہ لگاتے ہیں اور میک اپ بغیرہ کرتے ہیں تو اس بات میں اب کوئی مسئلہ نہیں ہے عمر کو بھی اچھا خاصا انٹرسٹ ہے لیکن میں اس فیلڈ میں آنا نہیں ہے یہ نہ سمجھئے کہ آپ کے میں اس فیلڈ میں آگیا ہوں یہ بس میرے لئے ہیں بس اپنی وائف کے لئے جو ہے نا وہ میں یہ کام کرتا ہوں اور اس کی کوئی سیلڈی نہیں ملتی نہیں یہ ہماری شادی کے بعد یہ دوسری بار لگا رہے ہیں ایک بار انہوں نے پہلے لگائی تھی تب بھی آئی تنک ہم نے شادی پہ کسی پہ جانا تھا میرے میکے میں ہی تھی شادی گئی تو تب لگائی تھی اور تب بھی میرے پاس کوئی نہیں تھا اور لگانے والا تو یہ میں اپنے بائیں ہاتھ پہ تو لگا لیتی ہوں لیکن دائیں ہاتھ پہ نہیں لگا سکتی ہوں لگا تو سکتی ہوں شاید لگا بھی لوں لیکن پھر اسے پتہ نہ کہ میں یہ مجھ سے لگوائے گی نا تو اچھی لگ جائے گی اس لئے یہ مجھ سے اس لئے یہ مجھ سے لگواتے ہیں مجھے نا بہت زیادہ نیند آئی ہوئی ہے میں نا مہندی لگوانے سے زیادہ نیند کو ترجیح دے رہی ہوں لیکن یہ بتائیے گا ضرور دیکھیں کہ یہ مہندی جو ہے نا کیسی لگ رہی ہے اب یہ جو ہے نا یہ بس یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ مہندی لگائیں لیکن میرا ذرا بھی موڑ نہیں ہے کہ مجھے مہندی لگے میں بس سونا چاہ رہی ہوں اب کیونکہ صبح پھر میں نے جلدی اٹھنا ہے نماز کے بعد پھر نہیں سویا جاتا بچوں نے بھی سکول جانا آتا ہے اور پہلے تو میں پھر بھی بچوں کو بھیج کے تھوڑی دیر سو جاتی ہوں لیکن صبح نہیں سو پاؤں گی کیونکہ کسٹمر بھی آنے ہیں تو اس کے بعد ہم لوگوں نے نکلنا بھی ہے لگنا جب بھی مہندی لگواتی ہے ساتھ جو ہے نا وہ لیو ضرور ڈکھواتی ہے یہ دیکھیں ان کے ایکسپریشن ساتھ میں ان کے فیس کے ایکسپریشن بھی چینج ہوتی ہیں میں فیس اپنے موں کے ساتھ بھار رہا ہوں اس کے ادھر فیل کا یہ دیکھیں یہ کہاں ایسے میں نے پکڑ ہی ہے اوپر سے ایسے پکڑ ہوں اچھا یہ تھوڑا سا میں نے ان کو طریقہ بتایا ہے کہ ایسے لگائیں ساتھ میں اپنے فیس کے ایکسپریشن بھی چینج کر رہے ہیں یہ دیکھیں آپ کے کیسے لگ گئی ہے دیکھیں کافی اچھی لگ گئی ہے یہ دیکھیں یہ میں نے پتا کیا سکی ہے آپ کو طریقہ بھی بتا دیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے انک پورٹ ہوتی ہے ہاں اس کی کیپ ہے یہ اس کی نا سائیڈوں پہ میں نے پہلے مہندی لگائی ہے سائیڈوں پہ مہندی لگا کے اوپر میں نے ایسے مرج کر دیا اس کو جب ایسے کیا ہے تو وہ گلائی ایٹومیٹکلی بن گئی تھی یہاں سے تھوڑی سو جینجو خراب کی وہ میں نے خود ہی گلائی یہاں سے بنا کے تو اس میں جو یہاں وہ مہندی ایسی لی فیل کر دیا تو وہ آپ کو دے سکتے ہیں کہ وہ ٹھیک بلکٹ گلائی بن گئی یہاں پہ موسیقی ہمیں نکلنے میں بہت زیادہ ٹائم لگ گیا دو بجے نکلنا تھا لیکن رات کے تقریباً ہم لوگوں کو شام کے پہلے ہوں بجے نکلتے ہیں اور اب دیکھیں کہ تنا اندھیرہ ہو گیا یہ میں نے جووس اور ایک وہ لی تھی نم کو کیونکہ صبح کا میں نے کھانا کھایا وہاں تھا بریک فاست ہی کیا تو اس کے بار ٹائم ہی نہیں ملا گیا وہ برائڈل تیار کر رہی تھی پارٹی میک اپ تھے تو بہت زیادہ تھگ گئی تھی میں تو اس وجہ سے پھر نکلے بھی لیٹ اور اب دیکھیں اتنی شام ہو گیا ہوئی ہے اور عمر جو ہیں بہت رجس ڈرائیویں کر رہے ہیں تیز تیز گاڑی چلا رہے ہیں انہوں نے میرے ساتھ وہ ٹارگٹ کیا ہوا تھا کہ ساڑھے ساتھ بجے میں نے لاہور پہنچا دینا اور آئی تنک اب ہم لاہور پہنچ گئے ہیں نا یہ لاہور جو ٹول پلازہ ہے نا لاہور والا تو وہاں پہنچ گئے ہیں اچھا ٹھیک ہے بس یہ ہے کہ ساڑھے ساتھ سے ویسے ٹائم اوپر ہی ہو جانا ہے مجھے اتنا بتا ہے ساتھ پہنٹالیس تک ہم پہنچیں گے گھر کیونکہ ساڑھے ساتھ تقریبا ہونے والے ہیں ساتھ پتیس ساتھ کا میں نے یہ بولا تھا کہ ساڑھے ساتھ بجے میں لاہور پہنچا دوں گا یعنی کہ وہ گھر میں جاتے تھے پھر آگے راشت ہوتا ہے لاہور میں آپ کو پتہ جب لاہور پہنچ جاتے ہیں پھر وہ دس پندر منٹ آگے جاتے ہیں آگے جاتے ہیں پھٹا پھٹ سے ہم لوگ ریڈی ہو کے تو اب ہال کے لئے نکل گیا ہے لیٹ تو کافی ہو گیا تقریباً آدھا گھنٹے کا بھی ٹائم نہیں رہ گیا تو بس یہ ہے کہ جانا بھی تھا پھٹا پھٹ سے ریڈی ہوئے اور ہال کے طرف جا رہے ہیں ہم لوگ نکل آئے گھر سے یعنی کہ سوا نو بجے ہم گھر سے نکلے ہیں اور دس بجے ہال کی ٹائمیں ختم ہو جا رہی ہیں بس یہ ہے کہ اب وہاں سے آئے تھے تو اس وجہ سے یہ ہال کا تھوڑا ساتھ یہ جلدی میں ویڈیو بنائی ہے تو ٹھیک بنی نہیں ہے کیونکہ آدھا گھنٹا رہا گیا ساڑھے نو بجے پہنچے ہیں تو انشاءاللہ ملیں کہ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ بہت جلد تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ